بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدا ہے اس رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے اے و پروڈکشن ٹیم کی طرف سے تمام حاضرین ناظرین سامین کو السلام علیکم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ کی خیریت خداوند کریم سے نیک مطلوب ہے آج کی ویڈیو آج کا ٹاپک ایک ایسے انسان کے لیے جس کو دنیا میں بہت کم لوگ جانتے ہیں اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو بے مہبانے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ بھی ضرور کلک کیجئے تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے 23 سبتمبر 1968 کو امریکہ میں پیدا ہوا وہ ایک جنونی انسان تھا کچھ عرصے بعد اس کے والدین کو محسوس ہوا کہ بچے کی نظر میں کچھ خرابی ہے ٹیسٹ کروانے پر ڈاکٹرز نے بتایا کہ یہ بیماری وقت کے ساتھ ساتھ کم ہونی کی بجائے مزید بڑھے گی اور پھر ایسے ہی ہوا جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا گیا اس کی بنائی بھی ختم ہوتی گئی اور ایک دن وہ مکمل طور پر بنائی سے محروم ہو گیا یعنی کہ وہ دیکھ نہیں سکتا تھا لیکن اس میں ایک چیز تھی وہ بہت متحرک اور جنونی تھا سکول میں فٹبال باسکٹ بال اور مختلف قسم کی کھیلوں میں حصہ لیتا تھا اور پوری جان لگا دیتا تھا والدین نے اس کا کافی ساتھ دیا اور اس کو بھرپور اعتماد سے نوازا اسی اعتماد کا نتیجہ تھا کہ سولہ سال کی عمر میں ہی وہ اپنے والد کے ساتھ پہاڑوں پر جانے لگا اور یہی سے اس کے دل میں پہاڑوں کی محبت بڑھ گئی مازوری کے باوجود وہ پہاڑوں کی چوٹیوں کو سر کرنا چاہتا تھا یہ اس کا بہت بڑا خواب تھا وہ اسی خواب کو پانے کی جستجو میں مگن تھا کہ اس کی زندگی میں ایک بڑا سانح رونما ہو گیا اس کی والدہ ایک ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئی یہ صدمہ اس کے لیے بہت بڑا تھا کیونکہ ماں کے اعتماد کے ساہا رہی وہ زندگی گزار رہا تھا جب والد سے بیٹے کی یہ ذہنی حالت نہ دیکھی گئی تو وہ اس کو مختلف ممالک کی سیر پل لے گیا تاکہ اس کا دکھ کچھ کم ہو جائے اس نے نابینا افراد کے کیم میں بھی حصہ لیا جہاں انسٹرکٹرز نے اس کو اپنی حصیات کے ذریعے دماغ میں تصویر بنا کر پہاڑ کی چوٹی سر کرنے کا طریقہ سکھایا اب کوہ پیمائی پوری طرح اس کی رگوں میں دوڑنے لگی تھی چنانچہ کچھ ہی عرصے بعد اس نے اپنے ایک دوست کے ساتھ ایریزونا کے پہاڑوں میں قسمت آزمائی شروع کی یہاں کامیابی کے جھنڈے گاڑنے کے بعد اس کی حمد اس قدر بڑی کہ اس نے بیس ہزار فٹ بلند امریکہ کی سب سے اونچی ماؤنٹین میکنیلی سر کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اس کی چوٹی تک پہنچ بھی گیا لیکن وہ یہاں رکا نہیں دوزہ چار میں اس نے اکیس ہزار پانچ سو فٹ بلندی پر واقع ایوریسٹ کو بھی سر کر لیا جو کہ دنیا بھر میں کسی بھی ناپینا افراد کا پہلا ریکارڈ تھا اور اس کے بعد وہ لگاتار دنیا کے ساتھ بلند ترین چوٹیوں کو سر کرتا گیا اس باہمت انسان کا نام ایرک وین مائر تھا جس کے پاس اگرچہ بسارت نہیں تھی دیکھ نہیں سکتا تھا لیکن اس کا دل ہمت حوصلے اور عزن سے بھرپور تھا اس نے اسی ہمت کے بلبوتے پر ایسے شاندار ریکارڈ قائم کیے جو کہ انسانی سوچ کے بلکل الٹ تھے دنیا آج تک اس راز کو نہیں سمجھ سکی کہ جس حمالیہ کو سر کرنے کے لیے اچھے خاصے صحت مند تربیہ تیافتہ اور سخت جان لوگ نکلے لیکن اس کے باوجود وہ اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکے یہ اندھا شخص وہاں کیسے پہنچ گیا در حقیقت یہ ایرک کی منفرد سوچ اور اس کا جذبہ تھا جس کے تحت وہ آڈ یعنی کہ دوسروں سے الگ عجیب انوکھا دیکھنے والا شخص دنیا بھر میں اپنا ریکارڈ قائم کرتا چلا گیا امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا اگر آپ نے چلنل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانے سبسکرائب کر لیں اگلی ویڈیو تک کے لیے تمام لوگوں کو اللہ حافظ